جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں شہناس کو اور سلمان خان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اور یہ چیزیں کس نے کی تھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ وہ ساری باتیں جانتے ہیں اور نام لے کے ہمیں کبھی کسی کو فٹیج نہیں دینی ہے تو ان باتوں کو لے کر سلمان خان کا بھی آیا ہے ایک بہت بڑا رییکشن سامنے بتائیں گے ہم اپنی اس ویڈیو میں پوری بات تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کرئے اور اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے سوشل میڈیا پر نیگٹیویٹی ہوتی ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے جو کی سوشل میڈیا پر آئے دن ٹرینڈ ہوتے ہیں جن کی فین فالوئنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور شہناز اور سیڈناس کے بارے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے نیگٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ان باتوں کو فینس بھی ہینڈل کرنا اب سیکھ چکے ہیں اور شہناز تو نیگٹیو باتوں پر بلکل دھیان ہی نہیں دیتی ہیں وہ تو خود کہتی ہیں کہ نیگٹیویٹی کو میں بلکل بھی مائنے نہیں دیتی اپنے لائف میں کیونکہ پیار بہت زیادہ ملتا ہے تو فینس کا پیار سپورٹ ہمیشہ شہناز کے ساتھ سیڈناس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے بہت گند فیلانے کا کام کیا انہوں نے سلمان خان کو بھی ٹارگیٹ کیا اور کہیں نہ کہیں انٹاریکٹ لی ہی صحیح شہناز کو بھی ٹارگیٹ کیا شہناز بولیور میں ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں سلمان خان کی مووی سے اور جب سے یہ چیزیں کنفرم ہوتی نظر آئی ہیں بہت ساری نیگٹیویٹی کو باہے فیلانے کا موقع سا مل گیا ہے اور شہناز نے اپنی سٹوری پر شیئر کر کے جب اس مووی کی اپ ڈیٹ دے ڈالی کہیں نہ کہیں اوفیشل اناؤنسمنٹ ہی کر دی کہ وہ اس مووی میں کنفرم ہے تب سے کچھ لوگوں نے نیگٹیو ماحول بنانے کا اور زیادہ کوشش کی انہوں نے میرے پاپا کو پرومیس کیا تھا پھر بھی مجھے مووی میں نہیں لیا مطلب وہ ہی کرائے بیبی والا کام کرنے لگے کرائے بیبی ہے تو کرائے بیبی بن کر ہی کام کریں گے لیکن اس موقع پر اس بات کو لے کر سلمان خان کا ایک بہت بڑا رییکشن سامنے آ چکا ہے سلمان خان نے خود اسٹوری پر شیئر کر کے اپنے نیو لک کو شیئر کیا اور یہ تک کہہ ڈالا کہ مووی کا نام کیا ہوگا وہ مووی جس سے شہناز گل والے ووڈ ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں وہ مووی جس کا فینس کو بہت ٹائم سے انتظار تھا تو اوفیشل اناؤنسمنٹ بھی سلمان خان نے اس مووی کی بلکل ہی الگ انداز میں کی ہے انہوں نے خود کا ایک نیو لک شیئر کیا ہے لمبے بالوں میں سلمان خان کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کمال کا نظر آ رہا ہے اور انہوں نے فلم کی نام کی ایک سا کہہ سکتے ہیں کہ اوفیشل اناؤنسمنٹ تک کر دی ہے کسی کا بھائی کسی کی جان بھائی جان تو سلمان خان کی اس مووی کا نام جو ہے وہ اوفیشل اناؤنسمنٹ اس کی ہو چکی ہے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے مو پر قرارہ تمہ چاہے جو لوگ سلمان خان کو اور شہناز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس بات پر بہت سارے آرٹیکلز بھی آئے ہیں شہناز کے بولی ووڈ میں ڈیبیو فلم کا جب نام اناؤنسمنٹ کیا خود سلمان خان نے اس پر بہت سارے آرٹیکل آئے اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یوں تو بہت سارے ایکٹرز اس مووی میں کام کرنے والے آرٹیکل میں بہت سارے ایکٹرز کا نام تھا لیکن شہناز کے نام کو سپیشل ہائی لائٹ کیا گیا تو اتنے سارے ناموں میں شہناز کے نام کو الگ جگہ الگ پہچان اور الگ طرح سے ہائی لائٹ کرنے کا مطلب صاف ہے کہ شہناز کا اس مووی میں رول بھی بہت زیادہ اہم ہے اور شہناز کے نام سے بھی اس مووی کو اور بھی زیادہ ہائیپ مل رہی ہے تو سلمان خان نے بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کہیں نہ گئیں ان لوگوں کو مو توڑ جواب دیئے جو کہ اس مووی کو لے کر لگا تار سوال اٹھا رہے تھے پہلے شہناز نے اس مووی کو گن فارم کیا اس پر اپ ڈیٹ دے ڈالی سٹوری پر شیئر کر کے اور اب سلمان خان نے بھی اپنے ہی انداز میں مووی کے نام کے اوفیشل اناؤنسمنٹ کر ڈالی تو بھائی سلمان خان کا یہ طریقہ ہیٹرز کو جواب دینے کا کیسا لگا آپ کو شہناز جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں کمنٹ میں آ کے ہمیں ضرور پتائے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کرے گا جس سے میرے نیو ویڈیوز کی ویڈیوکیشن سب تک پہنچیں گے جل سے جل تینکس فور وچن گائز